اللہ الرحمن رہیم فریڈز آپ دیکھ رہے ہیں بابر آزم پر آج بات کریں گے بابر آزم the king بابر آج سومو ونڈے میچ کھیلیں گے اپنا یہ بھی اسٹری ہے اور بابر آزم کے بارے میں میں کیا بات کروں ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے میں جو بات بابر کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے اس کو بہت کلوز بیٹنگ کرتے دیکھا ہے بہت قریب سے مطلب گراؤنڈ پہ جاتا ہوں میں کراچی یہ میچز ہو رہے ہیں تو آئے واشنگ ویری کینلی اور وہ اتنا ایزی کر دیتا ہے بیٹنگ کو اسکوئر کٹ کل اس نے مارا تھا ایک سٹریٹ ڈرائیو اس نے ماری تھی کراچی کے پیچ اتنی آسان نہیں ہے بیٹنگ کے لیے لیکن جس طرح وہ کھیل رہے تھے ایسا لگا کہ بیٹنگ بہت آسان ہے اور دوسری ایک بات میں کپتانی کے حوالے سے اس کو کھوں اگر حریس روپ اور شاہین افریدی جیسے بولر وہ بول نہیں کریں گے جس جو فیلڈ کے مطابق ہے تو پھر کپتان کا قصور نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں حریس روپ کو میں نے دیکھا کہ لیکس ٹرم پر صرف ڈیپ سکوائر لیک پر ایک فیلڈر ہے باقی ڈیپ میڈ وکٹ پر کوئی فیلڈر نہیں ہے اور بیڈ آن پر ایک فیلڈر ہے تو اس کو لائن اس کو کیا رکھنی چاہیے اپنی لیند اس کو کیا رکھنی چاہیے لیکن لیند اور لائن اس نے ایسی رکھی کہ اس کو ڈیپ فائن فیلڈ اس کو بول کرنی ہوتی ہے تو اس میں کپتانی اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی بابر کی لیکن بابر اس فلائن ہائے ان ہائے اور اللہ اس کو اور ترقی دے آج میں نے ایک شیٹن پڑا رمیز راجہ صاحب کا رمیز راجہ پاکستان کے سابق کپتان اور سابق پی سی بی چیئرمن انہوں نے کہا کہ بابر آزم کسی بھی طور ڈان بریڈمن سے کم نہیں ہے ایکسپرس اقبار میں آج خبر لگی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ وائٹ بال میں اس وقت بابر سے بہتر دنیا میں پلیئر کوئی نہیں ہے یہ برمیز کا خیال ہے اور بابر کو اگر ہم کہیں تو دنیا کے بہترین بیٹسمنوں میں وہ آت آئی گیا اب اس میں رہنے دیجئے کہ کون نمبر ون کون نمبر ٹو لیکن رینکنگ بھی اگر دیکھیں تو وہ ٹاپ رینک بیٹر ہے اور بابر پاکستان کا وہ پہلا کپتان جسی کپتانی میں پاکستان نمبر ون پہنچا ہے پاکستان نے نیو موسیلنڈ کو ہرایا بارہ سال کے بعد سیریز جیت رائے جیتے ہی پاکستان ہیں تو سو آن اینڈ سو فورٹ لیکن رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بابر ڈان بریڈمن ہے آج کے دور کا تو غیر اس خیالات کے ساتھ میں اپنا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں آپ سبسکرائب بھی کیجئے چینل کو حافظ